اسلام علیکم میں ہوں محمد جنیت تو آج میں اپنے دوستوں اور ساتھیوں کے لیے لونز اینڈ بینکنگ پوائنٹ چینل پر شاندار خوشخبری لے کر آیا ہوں پرائیم مینسٹر یوتھ لونز سکیم کا آغاز ہو چکا ہے آم کی سکرین پر نوٹفیکیشن نظر آ رہا ہے پی ایم وائی پی پورٹل پر دوزار تئیس کے لیے ریلسٹریشن جاری کر دی گئی ہے ویڈیو میں مکمل سٹیپ بائی سٹیپ ٹریقہ کار بتاؤں گا کیسے آپ نے آنل اپلائے کرنا ہے آپ کو میں کر کے بھی دکھاؤں گا تو میرا مشورہ ہے ویڈیو کو سکپ مت کریں تاکہ کوئی بھی آپ کا سٹیپ رہنا جائے تو چلو شروع کرتے ہیں آپ اپنے سکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ پرائیم مینسٹر یوتھ لون کے لیے جو اپلیکیشن ہے وہ لائیو کر دی گئی ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں جس میں آپ کو پانچ لاکھ سے پچتر لاکھ روپے تک کٹس ملے گا ٹائر 1 میں اگر آپ لون لیتے ہیں تو پانچ لاکھ ملے گا ٹائر 2 میں اگر لیتے ہیں تو آپ کو پانچ سے پندرہ لاکھ ملے گا اگر آپ ٹائر 3 میں لیتے ہیں تو آپ کو پندرہ سے پچتر لاکھ روپے تک ملے گا آپ کا جو الیجبلٹی کرائیٹیریہ ہے وہ ہے صرف اٹھارہ سے پنتالیس سال آپ کی عمر ہونے چاہیے ٹھیک ہے اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس ویب سائٹ کے اوپر آپ نے کس طرح آنا ہے آپ نے اپنے موبائل فون سے یا پھر اپنے لیپ ٹاپ سے گوگل کروم کو اپن کرنا ہے اور آپ نے سرچ کرنا ہے یہاں پر آپ ٹاپ کے اوپر دیکھیں پی ایم وائی پی ڈاٹ جی او وی ڈاٹ پی کے یہ والی ویب سائٹ آپ نے سرچ کرنا ہے اسے آپ سرچ کریں گے تھوڑا سا آپ نے ویٹ کرنا ہے تو آپ کی سکرین کے سامنے یہ دیکھ سکتے ہیں نوٹفیکیشن آ گیا آپ نے کیا کرنا ہے اب اپلائے کلک ٹو اپلائے یعنی کہ بٹن کے اوپر کلک کرنا ہے یہاں پر نیچے دیکھیں اس والے بٹن کے اوپر آپ نے کیا کر دینا ہے کلک کر دینا ہے اور تھوڑا سا آپ نے سبر کرنا ہے یہ پیج آپ کے سامنے اوپن ہو جائے گا اس کے بعد آپ نے یہاں پر نیچے آ جانا نیچے آنا ہے تھوڑا سا آپ کو یہاں پر نظر آ رہا ہے اپلائے فار لون آپ نے اس کے اوپر کیا کر دینا ہے کلک کر دینا ہے آپ اس کے اوپر کلک کریں گے تو آپ کی سکرین کے سامنے یہ والا نوٹفیکشن نظر آ جائے گا ٹھیک ہے جو کہ شباز شریف نے یہ سکیم اپن کی ہے یہاں پر کچھ چیزیں لکھی ہوئے ہیں وہ سب سے پہلے سمجھ لیں دیان سے میری بات سمجھیں کہ جو پہلے لوگوں نے پی ایم وائی پی میں اپلائے کیا ہوا تھا عمران خان کے دور میں ٹھیک ہے وہ درخواست قبول نہیں ہوگی وہ منظور نہیں ہوگی ٹھیک ہے آپ نے دوبارہ اس قرص کے لیے اپلائے کرنا ہے یہ بات آپ یاد رکھیں ٹھیک ہے یہاں پر یہ پوائنٹ مینچن ہے آپ نے کیا کرنا ہے اس کو کلوز والے بٹن کے پر پریس کرنا ہے آپ کلوز کریں گے اس کے بعد آپ نے تھوڑا سا نیچے آ جانا ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں آپ نے یہاں پر سی اینائی سی انٹر کرنا ہے وہ میں آپ کو بعد میں چیزیں بتاتا ہوں لیکن سب سے پہلے امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ یہاں پر نیچے دیکھیں جو آپ کو مایکرو فائنانس بینک لون دیں گے وہ یہاں پر سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں پھر میں آپ کو ادھر بتاتا ہوں یہاں پر دیکھیں آپ کے پاس ٹوٹل پانچ بینک ہیں جو آپ کو لون پروائیڈ کریں گے یہ لون مہیہ کریں گے بینک آف پنجاب بینک آف پنجاب کے ساتھ کون سے ادارے لنک ہوں گے آپ نے خوت فاؤنڈیشن یا چوز کر رہی ہیں یا پھر نرس پی یہ آپ کی مرضی ہوگی یہ درخواست فارم کے اندر انٹر کرنا ہے پہلے یہ دھیان سے سمجھ لیں اس کے بعد آپ نے نیشنل بینک ہوگا نیشنل بینک کے ساتھ جو لنک ہے وہ بھی نرس پی ہے اور یو مائکرو فانانس بینک ہے اس کے بعد جو اسکری بینک ہے اس کے ساتھ اخوت فاؤنڈیشن لنک ہے جو آپ چوز کریں گے اس کے بعد اگر آپ نے اسکری بینک چوز کیا تو آپ نے اخوت اسلامی مائکرو فانانس پھر چوز کرنا ہے یہ بات یاد رکھیں اپلیکیشن کے اندر انٹر کرنا ہے یہ ڈیٹا اب یہاں پر دیکھیں حبیب لیمیٹڈ بینک سے آپ کو لون لینا ہو تو آپ نے یہ دو فاؤنڈیشن چوز کرنا ہے یا پھر تھردیب مائکرو فانانس فاؤنڈیشن یا پھر دامن سپورٹس پروگرام اگر آپ مزان بینک چوز کرتے ہیں تو پھر آپ کو اخوت مائکرو فانانس چیک کرنا پڑے گا ٹھیک ہے کلک کرنا پڑے گا یہ چوز کرنا پڑے گا یہ پانچ بینک ہیں یہ پانچ بینک آپ کو ان فاؤنڈیشن کے ذریعے ان بینک کے ذریعے آپ کو لون پروائیڈ کریں گے ٹھیک ہو گیا اب ہم چلتے ہیں سٹارٹ کرتے ہیں لون کے لیے آپ نے کیسے اپلائے کرنا ہے یہاں پر تھوڑے سی انسٹرکشن بھی لکھی گئی ہے وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اگر دیکھ نہیں ہو تو یہ یوزر مینول ہے کیسے آپ نے اپلائے کرنا ہے سٹیپ با سٹیپ تری کا میں بھی بتاؤں گا ابھی آپ کو لائب اردو میں بھی آئی وہی اس کے بعد ایڈٹ اپلیکیشن ایڈٹ اپلیکیشن کا مطلب ہے کہ آپ نے آدھی اپلیکیشن فل کی اور باقی رہ گی یا پھر آپ اسے کوئی گلتی ہوگی دوبارہ آپ اسے سٹ کرنا چاہتے تو ایڈٹ اپلیکیشن کر سکتے ہیں سب سے پہلے آپ نے اپلائے کس طرح کرنا ہے وہ ہم دیکھ لیتے ہیں یہاں پر دیکھیں یہاں پر آپ نے اپنا اوریجنل شناختی کارڈ نمبر انٹر کرنا ہے یہ بات یاد رکھ رہے ہیں اپنا آپ نے شناختی کارڈ نمبر انٹر کرنا ہے ٹھیک ہے یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے گلت شناختی کارڈ نمبر نہیں انٹر کرنا میرے والا نہیں کرنا یہ میں نے رینڈم دیا ہے یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے اپنا اوریجنل دینا ہے اس کے بعد آپ نے سین ایسی کی ایشو ڈیٹ یعنی کہ آپ نے یہاں پر شناختی کارڈ کی بیک سائیڈ کے اوپر اس کی تاریخی اجراہ موجود ہوتی ہے کب آپ کا شنختی کارڈ ایشو ہوا آپ نے کیا کرنا ہے یہاں سے منت چوز کر لینا ہے کون سا منت تھا پھر آپ نے یہاں پر ایئر چوز کرنا ہے کون سا منت میں آپ کا عجراğı ہوا تھا 2016 کے اندر 2015 کے اندر 2000 کے اندر کب ٹھیک ہے یا 2022 کے اندر یا 2020 کے اندر ٹھیک ہے یہ چوز کرنا ہے آپ نے اس کے بعد آپ یہاں پر Data Chose کریں گے یہ Data Chose کرنے کے بعد آپ نے یہاں پر آج آنا ہے یہاں پر چیک کریں یہاں پر آپ نے درجہ چوز کرنا ہے کہ آپ کس Tire کے لئے اپلائے کریں گے آپ نے پانچ لاکھ کیلئے پچھتر لاکھ لینا ہے ٹھیک ہے سوری پانچ سے آپ نے پندرہ لاکھ لینا ہے تو ٹائر ٹو ہے آپ نے اگر پندرہ لاکھ سے پچھتر لاکھ لینا ہے تو ٹائر ٹری چوز کریں یہ تین آپشن ہے ٹھیک ہے یہ جو پہلا آپشن ہے یہ والا پہلا آپشن اس کے متعلق میں نے ویڈیو بنا دی گئی ہے ٹھیک ہے میں نے کل اپلوڈ کی تھی وہ میں لنک ڈسکرپشن کے اندر دے دوں گا اگر آپ نے بغیر سود کے لیے اپلائے کرنا ہے تو وہ پانچ لاکھ عرضہ ہے ٹائر ون کا اس کی م شمت کے اندر دے دوں گا ڈسکرپشن کے اندر تو وہ آپ جا کے کلک کر کے واش کر سکتے ہیں کمپلیٹ آج میں آپ کو جو بتاؤں گا وہ آپ کے لیے ہے ٹائر ٹو اور ٹائر ٹری یعنی کہ اگر آپ نے ٹائر ٹو پانچ لاکھ سے پندرہ لاکھ کے لیے اپلائے کرنا ہے یا پھر آپ پندرہ لاکھ سے پچھتر لاکھ کے لیے اپلائے کرنا ہے تو ان دونوں کا میں طریقہ آپ کو بتاؤں گا میں کیا کرتا ہوں ٹائر کیا کر لیتا ہوں ٹو چوز کر لیتا ہوں یہ آپ کی مر اسumpر کرنا ہے انٹر کے بطن کے اوپر پریس کر دینا جب انٹر کے بطن کے اوپر پریس کریں گے تھوڑا سا آپ نے ویت کرنا ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کی سکرین کے سامنے یہ اپلائے کر lá liability و خل کے اوپن ہو چاہی گا ٹھیک ہے یہاں پر سب سے پہلے آپ نے اس کی انسکشن پر لینے ہیں یہاں پر دیکھیں پہلے نمبر پر ہے جو جن کے اوپر سٹار کا بٹن ہے یعنی کہ جن کے اوپر سٹار لگا ہوا ہے ریڈ والا کیونکہ آپ نیچے دیکھیں گے اپلیکیشن فارم کے اندر وہ آپ نے منڈیٹری یعنی کہ وہ لازمی ہے اگر آپ نے کوئی شکایت درج کروانے ہیں تو آپ سٹیزن پورٹل کے اوپر کیا کر سکتے ہیں ایپ کے اوپر آپ کو شکایت سمہ کروا سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اپنا جو شنکتی کارڈ ہے اور شنکتی کارڈ کی جاری کردہ ڈیٹ اور آپ کی ڈیٹ آبر جو ہے وہ آپ نے اگزیکٹ دینی ہے یہاں پہ یہ بتایا گیا ہے کیوں اگزیکٹ دینی ہے کیونکہ آپ کو پھر لون نہیں ملے گا یہ نادرہ سے اس کی تصدیق ہوگی یہ بات آپ یاد رکھیں اب یہاں پر نیچے آ جائیں یہ آپ کے سامنے اپلیکیشن فارم ہے اس کے ٹوٹل نو سٹیپ ہے نو سٹیپ آپ نے کیا کرنا ہے ون بائی ون اس کو فل کرتے جانا ہے چلیں سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پر دیکھیں ابتتائی معلومات ابتتائی معلومات میں دیکھیں انیشل آپ نے سلیکشن میں کیا کرنا ہے سب سے پہلے نمبر پر دیکھیں کیا آپ سرکاری ملازم ہیں یہاں پر آپ نے بتانا ہے آپ سرکاری ملازم ہیں تو یس کریں گے اگر نہیں ہے تو آپ نے نو کر دینا ہے میں نہیں ہوں تو میں نو چوز کروں گا اگر میں ہوں تو میں کیا کروں گا یس چوز کروں گا تو یس اگر چوز کروں گا تو جو امپلائید ہیں وہ الیجیبال نہیں ہے میں نو کروں گا تو میں الیجیبال ہوں اس کے بعد نیکس دیکھیں ہمارے پاس کیا ہے آپ نے شہریت بتانا ہے کہ آپ کون سے نان ریزیڈنٹ ہیں یا ریزیڈنٹ ہیں یا اوورسیز ریٹرننگ ہیں یعنی کہ پاکستان کے اندر رہتی ہیں یا پاکستان کے باہر ہیں یعنی کہ پاکستان نہیں ہے یہ آپ نے بتانا ہے یا پھر آپ باہر سے آنے والے ہیں ٹھیک ہے جو روٹن واپس آ جاتے ہیں میں ریزیڈنٹو پاکستان کا رہیشی اس کے بعد میں نے بتانا ہے یہاں پر بزنس سٹیٹس یعنی کہ بزنس کے بارے میں بتانا ہے یہاں پر میں چوز کرلوں گا میں نے نیو بزنس بنانا ہے یا میں نے بزنس کو بڑھانے کے لیے لون لینا ہے میں نے نیو بزنس بنانا ہے اس کے بعد میں نے بتانا ہے آپ پولٹیکل یعنی کہ آپ نے یہاں پر چوز کرنا ہے کیا آپ سیاسی شخصیت ہیں تو میں بتاؤں گا جی نو میں نہیں ہوں سیاسی شخصیت اس کے بعد آر یو فلڈ افیکٹیو یعنی کہ آپ کیا آپ کا جو علاقہ ہے وہ سلب سے متاثر ہوا سلب سے تو میں کہوں گا نو اس کے بعد میں نے اپنا جو شناختی کار نمبر انٹر کیا تھا وہ یہاں پر آ جائے گا ٹھیک ہے آپ یہاں پر چینج بھی کر سکتے ہیں اگر گلتی ہو گئی ہو کوئی آپ نے یہاں پر جو شناختی کار نمبر دیا تھا وہ دوبارہ ہیں پھر آ جائے گا جو آپ نے پہلے انٹر کیا تھا آپ نے دیکھ لینا ہے دیان سے اس کے بعد جو آپ نے شناختی کار کی ایشو ڈیٹ انٹر کی تھی وہ یہاں پر دیکھ لینی ہے کیا ٹھیک ہے اور یہاں پر بھی آپ نے دوبارہ دیکھ لینی ہے یہ کیونکہ ڈیٹا اگر آپ کا ٹھیک ہوگا تب لون ملے گا نہیں تو نہیں ملے گا آپ کو یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے اس کے بعد آپ نے بینک نیم جس سے آپ کو یہ لون ملے آپ نے اس بینک کا کیا کرنا ہے نام چوز کرنا ہے یہاں پر نیچے منشن ہے میں نے پہلے بھی آپ کو بتائے وہ بینک یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں بینک الفلا اسلامی ہے بینک اسکری ہے بینک خیبر ہے کونٹر آپ نے یہاں پر بینک چوز کرنا ہے آپ کا بینک کونٹر ہے میں کیا کروں گا بینک آف پنجاب یا نیشنل بینک چوز کر لیتا ہوں بینک آف پنجاب چوز کیا اس کے بعد یہاں پر دیکھیں آپ نے بتانا ہے کیا آپ منتخش شدہ بینک میں ملازمت کرتے ہیں کیا میں یعنی کہ جو آپ نے یہاں پر بینک آف پنجاب منتخش کیا میں نے کیا میں اس میں ملازم ہوں یا نہیں ہوں میں اس میں ملازم نہیں ہوں میں نو والے بٹن کے اوپر پریس کروں گا اس کے بعد میں نے یہاں پر پریس کرنے کے بعد میں نے کیا کر دینا ہے یہاں پر سبمٹ کروا دینا ہے سمیٹ کرواؤں گا اور نیکسٹ والے بٹن کے اوپر جب میں کلک کروں گا یہاں پر تو میرے سامنے جو سٹیپ ٹو ہے سٹیپ ٹو یہ نظر آ جائے گا چھیک ہے سٹیپ ٹو میں ہم چلتے ہیں تو سٹیپ ٹو میں ہم دیکھ لیتے ہیں کیا کیا ہمارے پاس چیزیں ہیں سٹیپ ٹو کے اندر آپ نے کیا بتانا ہے یہاں پر ہم نے یہ ساری باقی چیزیں جو چوز کر لی ہیں اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے آپ کے زیرے خفالت آپ سے پوچھا جائے گا کہ آپ کے خاندان کے اندر جو آپ کے بغیر یعنی کہ جو آپ کی خفالت میں کون کون ہیں آپ نے یہاں پر چوز کرنا ہے کہ میرے پانچ بندے ہیں دس بندے ہیں دو بندے ہیں کہ کہ میں صرف ایک کمانے والا ہوں باقی کھانے والے ہیں تو یہ باپ بتائیں گے کتنے ہیں اس کے بعد اس خانہ میں اپنے موجودہ ازدواج یعنی کہ آپ نے یہاں پر بتانا ہے کہ آپ کی ایسیت یعنی کہ ازدواجی ایسیت کیا ہے یعنی کہ آپ بتائیں گے کیا آپ شنگل ہیں یا میرڈ ہیں تو یا آپ نہیں ہیں تو آپ نے یہاں پر چوز کر لینا ہے یہاں پر چوز میں کروں گا میں سنگل ہوں اس کے بعد آپ نے بتانا ہے کہ جو آپ کا فادر یا ہزبنڈ کا نام یعنی کہ آپ نے اپنے والد کا نام بتانا ہے اگر فیمیل ہیں ان کی سادھی ہو گئی ہے تو آپ نے ان کا اپنے ہزبنڈ کا نام بتانا ہے ٹھیک ہے آپ یہاں پر اپنا نام لکھیں گے پروائیڈ یور فول نیم ادھر آپ نے ان کا نام لکھ دینا ہے اس کے بعد نیچے آپ کے سامنے جو چیز نظر آئے گی جو آپ کے فادر ہیں یا پھر جو ہزبنڈ ہوں گے جو فیمیل اپلائے کریں گے ان کا آپ نے شراختی کارڈ نمبر یہاں پر انٹر کرنا ہے یہ انٹر کرنے کے بعد جو آپ کے سامنے باکس نظر آئے گا وہ ہوگا ریلیجین یعنی کہ آپ نے اپنا مذہب چوز کرنا ہے اسلام ہے نان مسلم ہے کیا ہے آپ نے یہاں پر چوز کر لینا ہے میں جی مسلم ہوں اس کے بعد آپ نے یہاں پر نیچے کیا کرنا ہے کیا آپ کو کوئی موضوری ہے یعنی کہ آپ دیسیبل پرسن تو نہیں ہیں آپ نے یہاں پر چوز کر لینا ہے نیکسٹ وکس کے اندر یس یا نو آپ نے چوز کرنا ہے آپ موضور ہیں تو آپ نے یس چوز کرنا ہے اگر نہیں ہے تو آپ نے نو چوز کرنا ہے اس کے بعد آپ نے سورس آف کرنٹ انکم آپ نے کرنٹ انکم اپنی بتانی ہے کتنی آپ کی آمدن ہے آپ بتائیں گے یہاں پر میری آمدن بیس ہزار ہے تیس ہزار ہے پچاس ہزار ہے ایک لاکھ ہے پانچ لاکھ ہے کتنی ہیں ٹھیک ہے یہ آپ نے بتانا ہے اس کے بعد ایوریج کنٹری منتلی انکم یعنی کہ آپ ایوریج کتنی آپ کی منتلی انکم بنتی ہے ٹھیک ہے اگر والوں کی افراد کی ملاک ہے تو آپ یہاں پھر بتائیں گے پچاس ہزار ہے نبی ہزار ہے ستر ہزار ہے ایک لاکھ ہے ڈیل لاکھ ہے دو لاکھ ہے یہ آپ چوز کریں گے یہاں پھر آپ نے اس باکس کے اندر بتانا ہے یہ سیم اس ٹیپ ٹو میں ہوگا ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے یہاں پر دیکھیں ادر منتلی انکم یعنی کہ کوئی اور آپ کسی ذریعے سے پیسے کماتے ہیں تو وہ آپ نے بتا دینا ہے یہاں پر ٹھیک ہے وہ آپ نے کٹیگری چوز کر لینا ہے اس کے بعد آپ نے کیا آپ کا کسی بینک میں اکاؤنٹ ہے اگر ہاں تو اس کا نام اور اکاؤنٹ نمبر آپ نے درش کرنا ہے یعنی کہ آپ کا کسی بھی بینک کے اندر اگر اکاؤنٹ ہے تو وہ آپ نے یہاں پر دیکھیں پہلے اس بینک کا نام انٹر کرنا ہے کیا آپ کا کوئی بینک اکاؤنٹ ہے یہاں پر آپ نے پہلے کیا کرنا ہے بتانا ہے یس اگر یس کریں گے تو آپ نے اس بینک کا یہاں پر نام بتانا ہے بینک آف پنجاب ہے نیشنل بینک ہے یو بی ایل ہے کس میں ہے ٹھیک ہے وہ آپ انٹر کریں گے اس کے بعد آپ نے یہاں پر اپنا اکاؤنٹ نمبر انٹر کرنا ہے یہاں پر اس بینک اکاؤنٹ کا جہاں پر آپ کا بینک اکاؤنٹ بنا ہوئے یہ آپ نے انٹر کرنا ہے اس کے بعد آپ نے پرسنل ویلت بتانی ہے یعنی کہ آپ کے ذاتی احساسے کتنے ہیں اس کے بارے میں آپ بتائیں گے اس کے بعد آپ نے نیچے آ جانا ہے نیچے آپ کی سکرین کے سامنے جو آئے گا اپلیکنٹ یوٹیلٹی بل کنزیمبر آئی ڈی یعنی کہ آپ نے اپنے بل جو ہے نا گھر کا گیس کا یا بجلی کا اس کی یہاں پر آپ نے آپ نے نمبر انٹر کرنا ہے جو چودہ نمبر جو چودہ انسو کا آئی ڈی کنزیومر آئی ڈی ہوتی ہے وہ آپ نے انٹر کرنی ہے اس کے بعد آپ نے درخواست گزار کا قومی ٹیکس نمبر آپ نے اپنا قومی ٹیکس نمبر یہاں پر انٹر کرنا ہے ٹھیک ہو گیا ٹی این ٹی ٹیک ہے ٹیکس آپ نے نمبر انٹر یہاں پر انٹر کرنا ہے اس کے بعد آپ نے یہاں پر دیکھیں اپلیک اینٹ پیچرز آپ نے یہاں پر کیا کرنے ہیں اپنی نیکسٹ آپ کو جو نظر آئیں گے چیزیں واکس کے اندر وہ ہیں آپ نے اپلیک اینٹ پیچر اپنی ایڈ کرنے ہیں یعنی کہ اپنی تصویر آپ براوز کے اوپر کلک کریں گے آپ کے موبائل فون سے وہ گیرری سے پوچھے گا یا پھر لیپ ٹاپ سے کسی جس بھی فولڈر میں ہوگی آپ نے چوز کر لینا ہے اپنی پیچر اپنی دینی ہے جس نے لون کے لیے اپلائے کرنا ہے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے نیکسٹ جو شناختی کارڈ ہے نا شناختی کارڈ اس کی آپ نے فرنٹ سائیڈ کی پچر بنا لینی ہے وہ بنا کے آپ نے وہ براوز کے اوپر کلک کریں گے وہ آپ نے اپلوڈ کر لینی جہاں پر پڑی ہوگی اس کے بعد آپ نے شناختی کارڈ کی بیک سائیڈ کو چوز کر لینا ہے بیک سائیڈ کو آپ نے اپلوڈ کر دینا ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے اپنی qualification details دینی ہے جو آپ کی ذاتی معلومات ہیں نا qualification کے متعلق وہ آپ نے درج کرنی ہے یہاں پر نیچے آ جائیں آپ کے سامنے جو نیکسٹ تھرڈ سٹیپ میں ہوگا وہ آپ نے کیا کرنا ہے اپنی تعلیم انٹرک کرنی ہے qualification کے اندر آپ نے اپنی تعلیم بتانی ہے کتنی تعلیم ہے فی ہے آپ کو یہاں پر جب کلک کریں گے تو آپ کے سامنے نظر آج ہیں گی آپ نے نیچے سکرول ڈاؤن کر کے چیک کر رہنا ہے میٹرک FSE ہے BSE ہے MSE ہے چودہ ایئر کا پروگرام ہے کیا ہے آپ کے پاس ٹھیک ہے وہ آپ بتائیں گے اس کے بعد آپ نے بتانا ہے کہ آپ کے پاس کوئی technical education بھی ہے یعنی کہ آپ نے کسی دارہ سے technical course کیا ہوئے وہ بتائیں گے اس کے بعد آپ نے are you a skilled rn artician یعنی کہ آپ skilled person ہیں یا نہیں ہیں آپ نے یہاں پر بتا دینا اپنی category چوز کر دینا ہے اس کے بعد نیکسٹ آپ نے کیا کرنا ہے upload educational documents جو آپ نے educational degrees ہیں وہ آپ نے upload کر دینا ہے اور جو آپ کے پاس جو technical education degree تھی technical اگر آپ نے course کیا ہوئے government کے کسی دارے سے وہ آپ نے choose کر کے upload کر دینا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے اپنی فنی تعلیم کے بارے میں جو certificate ہیں وہ آپ نے یہاں پر upload کرنا ہے اگر آپ کے پاس کوئی proof ہے تو ٹھیک ہے اس کی picture اس کے بعد نیکسٹ جو آپ کا step ہے چوتہ اس میں آپ کو کیا پوچھا جائے گا contact detail آپ نے بتانے گے اپنا رابطہ number آپ نے یہاں پر کیا کرنا ہے اپنا موجودہ پتہ لکھنا ہے جو بھی آپ کا ہوگا پورا complete لکھنا ہے street بھی ساتھ house number بھی ٹھیک ہے سارا محلہ وغیرہ ساری چیزیں بتانے گے نیکسٹ آپ سے کیا پوچھا جائے گا آپ نے بتانا ہے اپنا یہاں پر province آپ کا کیا ہے پنجاب choose کروں گا میں یہاں پر میں بتاؤں گا کہ میرا جو ظلہ ہے وہ کونٹس ہے سرگودہ ہے تحصیل بتاؤں گا میں کوٹ مومن ہے یا بلوال ہے یہ choose کروں گا پھر میں نے نیچے والے box کے اندر کیا کرنا ہے اپنا permanent address add کرنا ہے یہ add کرنے کے بعد آپ نے تھوڑا سا نیچے آ جانا ہے دوبارہ آپ نے یہاں پر اگر مستقل جو پتہ ہے اس میں دوبارہ آپ نے بتانا ہے کہ آپ کا مستقل صوبہ کیا ہے اگر آپ کا وہ آپ نے یہاں پر لازمی بتانا ہے اگر ایک ہی ڈاکے میں رہ رہے ہیں تو آپ کو پھر کوئی مستہ نہیں ہے اس کے بعد residence phone number دے رہی ہے یعنی کہ آپ نے اپنا telephone number اگر آپ کے پاس ہے وہ آپ نے انٹر کرنا ہے ٹھیک ہے آپ نے یہاں پر کیا کرنا ہے mobile number دیان سے انٹر کرنا ہے جو آپ کی sim یا mobile کے اندر چر رہا ہے اس کے بعد دوسرا mobile number آپ نے دینا ہے ساتھ ہی ٹھیک ہے یہ سارے آپ کے phone کے اندر موجود ہیں ساری چیزیں یہ آپ نے دیان سے دیکھ لینا ہے اس طرح آپ نے online apply کرنا ہے یہ complete method ہے اس کے بعد آپ کے نام کے register sim کتنی ہیں یہ آپ بتائیں گے دو ہیں تین ہیں چار ہیں ٹھیک ہے یہ جو آپ نے number enter کی ہے یہ آپ کے نام same register ہے یا آپ نے بتانا ہے اس کے بعد email آپ نے address بتانا ہے email address کے بعد آپ نے resident ریائش کی type بتانی ہے ٹھیک ہے آپ کا ذاتی گھر ہے کس کا ذاتی گھر ہے اس کے بعد آپ e کے اندر آگئے یعنی کہ آپ نے پانچویں step کے اندر آ جانا ہے پانچویں step آپ نے business information add کرنی ہے business کے متعلق یہاں پر دیکھیں کاروبار کی مرکز نوریت آپ نے بتانا ہے انڈرسٹی کی category آپ چوز کریں گے کس کے related ہے century کے related ہے کس چیز کے related ہے اس کے بعد آپ نے business کا ساتھ ہی جو آپ کے box ہوگا وہ کیا ہے business sector آپ نے بتانا ہے کونسا ہے آپ کا شعبہ آپ نے بتا دینا ہے century کا ہے کس کا ہے plumber کا ہے کس چیز کا ہے آپ نے business سیکٹر بتانا ہے کیا ہے آپ کو چیز sale purchase کرتے ہیں یہ سارے چیزیں اس کے بعد آپ نے next دیکھیں جو ساتھ آپ کے option ہوگا وہ box ہوگا آپ نے business کا نام بتانا ہے business کا نام بتانا ہے جو آپ نے لکھا اور رکھا دکان کا شعب کا بزنس کا نام رکھنا ہو وہ آپ بتائیں گے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے chosen business detail یہ آپ نے business کو کیوں choose کیا اس کی آپ نے تفصیل دینی ہے ٹھیک ہے آپ نے بتا دینا ہے یہاں پر کتنا آپ کو عرصہ ہوگا کام کرتے ہو یہ سارے چیزیں اس کے بعد business address آپ نے مکمل بتانا ہے کہاں پر آپ کا business ہے ٹھیک ہے کہاں پر آپ کی shop ہے یہ آپ نے سارے چیزیں بتا دینا ہے اس کے بعد آپ نے بتانا ہے کہ کاروباری province یعنی کہ جہاں پر آپ کا کاروبار ہے اس صوبے کا بتانا ہے پنجاب میں ہے سندھ میں ہے خیبر پختون واخہ میں کدھر ہے اس کے بعد آپ نے ریجسٹریشن سٹیٹس یعنی کہ آپ کی اگر business کا ریجسٹر ہے تو آپ نے یہ بتا دینا ہے ریجسٹریشن سٹیٹس کے بارے میں اس کے بعد entity type یعنی کہ کاروبار کی type بتانا آپ کس کا کام کرتی ہے اس کے بعد business utility bill یعنی کہ بزنس کا یعنی کہ دکان کے اندر اس علاقے یا نمبر انٹر کرو آپ کے نام کو ریجسٹر گاڑی ہے آپ نے بتانا ہے یہ چوز کرنا یس یا نو اس کے بعد ریجسٹریشن نمبر آپ نے پروائیڈ کرنا ہے اس کی گاڑی کی ٹھیک ہے اگر آپ کے پاس گاڑی ہے تو اس کے بعد کرزے کی تفصیلات کے بارے میں بتانا کتنا کرزہ ملے گا ٹائی ٹو میں کتنا ملے گا یہ پہلا بھی بتا چکا ہوں اس کے بعد آپ نے کیا کرزے کی مدد چوز کرنی ہے آپ کو کرزہ کتنے کرزہ چاہیے چار کے لئے متوقع لاغت یعنی آپ کو پروجیکٹ کیلئے کتنا کرزہ چاہیے اس کے بعد مطلوبہ کرزہ یعنی کہ آپ کو کتنے کرزے کی ضرورت ہے یہ آپ بتائیں گے پھر آپ نے مطلوبہ کرزے کی کی رقم آپ نے بتانے گا الفاظ کے اندر اس کے بعد آپ کوئی ایکوٹی دینا چاہتے ہیں تو وہ یہاں پر چوز کر لیں گے ایکوٹی اماؤٹ بھی بتا دیں گے اس کے نے سکیورٹی آفرڈ جو آپ نے سکیورٹی آفرڈ کی ہے وہ آپ بتائیں گے سکیورٹی کی ڈسکرپشن بتائیں گے ٹھیک ہے جو اساسے کے لیے آپ سکیورٹی دیں گے ٹھیک ہے آپ لون لے کے باغ نہیں جائیں گے اس کے بعد انرشپ آپ نے آفرڈ سکیورٹی بتانے گے اور آخری کھانے میں آپ نے سکیورٹی کے دستی باغ جو آپ نے سکیورٹی پروف دیا اس کے آپ نے ڈاکومنٹ اپلوڈ کر دینا ہے اس کے بعد دیکھیں ہمارے پاس بزنس پلان ہمارے پاس بزنس کے بارے میں بتانا ہے یہ بزنس بنانے کا مقصد کیا تھا اس کے بارے ساری چیزیں آپ نے ڈیٹیل لکھنی ہیں ٹھیک ہے تا کہ آپ کو کر جلد سے جلد مل سکے نیکس جو باکس ہوگا آپ کے پاس وہ ایسٹی میٹر انیشل سیٹ اپ کانسٹ ہوگی یہ آپ نے بتانا ہے پھر آپ نے کیا کرنا ہے کتنی آپ کی ہوگی بزنس کی اس کے بعد آپ نے بتانا ہے کہ بزنس میں کتنے اخراجات ہوں گے یہ آپ نے ساری چیزیں لکھنی ہیں پھر آپ نے بتانا ہے کہ آپ انڈریکٹ کتنا یعنی بزنس خرچے ہو سکتے ہیں اس کے بعد آپ کے نمبر سارٹیفیکیٹ بتانا اگر آپ کے پاس ہے تو آپ بتائیں گے اس کے بعد اگر آپ کے پاس کوئی اور بزنس کے متعلق دستہ یعنی کہ ڈاکومنٹ وغیرہ وہ آپ نے اپلوڈ کر دینا ہے اس کے بعد دیکھیں ہمارے پاس کیا ہوگا فیسیبیلٹی ریپورٹ فائل یعنی کہ آپ خود ہیں وہ آپ نے درج کر کون کون سے ہیں کرنٹ لائیبیلٹی کتنی ہے اور اس کے بعد طویل مویات یعنی کہ آپ نے لائیبیلٹی لئی ہے یا شورٹ ٹرم کے لئے بتائیں گے آپ کیا اکیوٹی کے اونر ہیں یعنی یہاں پر آپ نے بتانا ہے اس کے بعد آپ نے منتھلی بزنس ریویو کے بارے میں ڈیٹیل دے دینی ہے کتنے آپ پیسے کما سکتے ہیں اس کے بعد منتھلی ڈائریکٹ ایکسپنسیب کے بارے میں آپ نے ساتھ بتا دینا ہے پھر آپ نے ڈائریکٹ بزنس کے بارے میں بتانا یہ ساری چیزیں آپ نمبر آف امپلوائیز کے کیا ہوا ہے اس کی آپ نے فائل اپلوڈ کر دینا پھر آپ نے لائس سائنس یا ریس نمبر اپنے بزنس کا اپلوڈ کر دینا نیکس آپ سے پوچھا جائے گا کہ آپ نے تین سالوں کے گوشوارے جو اپلوڈ کر نیکس چیمبر وغیرہ سے آپ کو ٹریڈ باڈی سے ملے گا اپنے کاربار کی فیزیبلٹی ریپورٹ کی آپ نے کیا کر دینا ہے اس کے بعد فائننس سٹری میں بتانا ہے نیکس جو سٹیپ ہوگا ہمارا اس میں آپ نے بتانا ہے کہ کسی ڈیفالٹر تو نہیں کسی بینک کسی لون لے والے ادارے کے لون ڈیفالٹر ہیں آپ نے لون نہیں دیا ہو بھی تک اس بینک کا نام بتائیں گے آپ نے لون اماؤنٹ کتنی لی تھی اور آپ کی باقی کتنی لون رہتا ہے یہاں پر آپ انٹر کریں گے حوالہ جات آپ نے دینے ہے یہ ہمارے پاس ریفرنس کا ریفرنس 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 یہ آپ نے بتانا ریفرنس 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 یعنی کسی گورنمنٹ کے ادارے کے بندے ہو سکتے ہیں یا کوئی جو نمبردار وہ ہو سکتے ہیں ان کا نیم بتائیں گے ان کا موبائل نمبر ان کے شناختی کارڈ ریلیشن آپ بتائیں گے ساتھ یہ دو ریفرنس آپ نے دینے ہیں اس کے بعد آپ کی ڈکلیریشن ہوگی جو آپ نے ڈیٹا انٹر کیا یہاں پر بیان حلفی جو آپ نے ڈیٹا انٹر کیا سارا کیا وہ صحیح ہے یا نہیں صحیح وہ آپ نے کیا کر دینا یہاں پر ٹک والے بٹن کے اوپر کلک کر دینا کہ ای اگری پی ایم وائ پی یعنی پرائیم منسٹر یوت پورٹل کی طرف چلی جائے گی وہ ویلیفکیشن کریں گے آپ کی اپلیکیشن کے اوپر اور آپ کو لون پروائیڈ کر دیا جائے گا ٹھیک ہے اب آپ پہلے پیج کے بارے بتا دیتا ہوں جب آپ کلک کریں گے آپ کے دیکھ سکتے ہیں میری جتنی بھی ہیں کس تیں ہوں گئی آٹھ سالوں کے لئے وہ یہاں پر لون شمری وغیرہ ساری چیزیں بن کے آگئی ہیں یہاں پر آپ نیچے دیکھ سکتے ہیں موٹے جو آپ لون لیں گے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کی آٹھ سالوں کے کس بنے گئی کس آپ نے پی کر نیچے سکتے ہیں کب تک آپ نے پی کر نیچے تک اگر آپ آٹھ سالوں کے لئے پانچ لاکھ لون لیتے ہیں تو یہاں پر دیکھ سکتے ہیں پانچ دار آٹھ سو پینسٹ روپ ہے یہ آپ کو لون کلکولیٹر کے متعلق بتا دیا لون کلکولیٹر کو بھی آپ یوز کر سکتے ہیں اس طرح آپ چیک کر سکتے ہو اپنی اماؤنٹ انٹر کر یہاں پر دس لاکھ پندرہ لاکھ جتنے بھی لینے ہیں وہ انٹر کرنے کے بعد آپ چیک بھی کر سکتے ہیں اور آپ نے کلک کر دینا یہاں پر دیکھ سالوں کی انسٹالمنٹ ہوں گی یہ ساری چیز مینشن ہے اس کے بعد آپ نے یہاں پر دیکھ سکتے ہیں نیچے یہاں پر آپ مکمل یہ دیٹیل ہم نے دی دی آپ اپنی بھی انٹر کر کے اس سرے کلکولیٹر سے چیک کر سکتے یہ ساری انسٹالمنٹ آپ کی بن کے آ جائیں کتنی اپلوڈ کرنا ہے اس طرح آپ کے 9 سٹیپ پورے ہو چاہیں گے اور آپ اپلکیشن سبمٹ کروا دیں گے ٹھیک ہے میں نے آپ سٹیپ بائی سٹیپ پروسیجر بتا دیا ٹھیک ہے سٹیپ بائی سٹیپ پروسیجر بتانے کے بعد آپ نے کیا کر لینا ہے اس کو لون کے لیے اپلائے کر لینا ہے آپ کو ویڈیو کیسی لگی مجھے کمنٹ سیکشن میں بتائیں وزید ایسی ویڈیوز کے لیے میرے چینل لونز اینڈ بینکنگ پوائنٹ کو سبسکوائب کر لیں اور بائی آئیک اور کلازو پریس کیا کریں تاکہ ہر آنے والے انٹرسٹنگ ویڈیو آپ